اسلام علیکم اسی دعا امید کے ساتھ جہاں کہہ رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج ہم بنائیں گے پلاو جہنی پلاو اور مٹکہ پلاو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت زبردستی ریسپی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھوڑی میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی اور اس کے لیے پہلے ہم جہنی بنائیں گے جہنی کے اندر میں نے ہاف سے زیادہ چکن ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ثابت مسالے اس کے اندر ڈالیں ہیں اور لیسن کے کچھ جوے ڈال کر اس کی جہنی بنائیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ہی ہم کڑائی کے اندر آئل ڈالیں گے اور نمک بھی آپ اسی میں اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں کر دیں ونہ آپ مسالہ جو بنائیں گے پلاو کے لیے تو اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون اینڈ ہاف چمچ نمک کا ایڈ کر دیا تھا جہنی کے اندر ہی اور کم ہوا تو پلاو کے اندر شامل کر دیں گے کم ہی سپائسی بنائوں گی بچوں کے حساب سے آپ اگر زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ میرچ مسالے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبز میرچیں آپ تین سے چار شامل کر لیں یہاں پر میں نے دو ہی کی ہیں اور مسالہ جو جہنی کے اندر ہے اسی میں بھی تھوڑی سی کالی میرچیں میں نے ساویت شامل کر دی اور ساتھ میں دالچینی زیرہ اور یہ ساری چیزیں ڈال کر اور اس کو پکائیں گے اور یہاں پر مسالہ بھی ہمارا ہوتیار ہو رہا تھا اور چکن گل گیا تھا جہنی پک گئی تھی تو چکن کو نکال کر میں نے کڑائی کے اندر شامل کر دیا اور جہنی کو ہم پکائیں گے تو دو سے تین بوائل آئے تو میں نے چکن نکال لیا اب اس کے اندر پانی پکنے لگ گیا دوبارہ سے جہنی کا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاول چاولوں کو ہم اسی جہنی کے اندر ہی پکائیں گے اس کا ٹیسٹ ایک ڈیفرنٹ ساتھ ہے بہت زبردست سا بنتے ہیں چاول تو ہم سیپرٹ اس کا مسالہ بنائیں گے یہاں پر میں نے چکن کو فرائی کیا اور اس کے اندر علی میرچ ایک چمچ ڈال دی اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے سکہ دنیا اور ساتھ میں ہم ہلدی کلر کے لیے ڈال دیں گے چاہیں تو آپ فوڈ کلر لاشٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ہلدی تھوڑی سی ڈال دی ہاف تقریباً جمع تھا ہلدی کا وہ ڈال دیا اس کے اندر تو اس کی اب کریں گے ہم بنائیں جب ایک مسالہ سا بن جائے گا گریبی سے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر اتنی دیر میں میں نے چاول ڈال کر کور کر کر رکھ دیئے تھے جہنی کے اندر اور پکنے کے لیے اور جہاں پر تھوڑی سی میرچ مجھے کم لگ رہی تھی اور یہاں پر میں نے ہاف چمع صرف میرچ کا بھی شامل کر دیا تو یہاں پر چاول ہمارے گھل گئے تھے جہنی کے اندر بڑی زبردست سی کشبو آ رہی تھی اب مسالہ بھی ہمارا تیار ہے تو چاولوں کو ہم جہنی کے اندر ایڈ کریں گے جو مسالہ بنائے ہے تو مسالے کے اندر ایڈ کر دیں گے چاولوں کو یہاں پر پھر اس کو میکس کریں گے تو چاہیں تو آپ اس کے اندر فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور لیمن ڈالیں تو یہ بریانی کا ٹیسٹ دے گی آپ کو ملکل بریانی جیسے آپ کو یہ فلیور دیتا ہے بہت زبردست اس کا فلیور آتا ہے تو یہاں پر چاول میں نے شامل کر دیا اب اس کو میکس کریں گے میں یہاں پر بنا رہی ہوں پلاو اس لیے میں نے اس کے اندر کلر شامل نہیں کروں گی تو جو مسالے کے اندر ہم نے حضی کا کلر ڈالا تھا اسی کا کلر اس میں چاولوں میں آ جائے گا بہت زبردست تھا تو یہاں پر اس کو میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اس کو دام پر لگائیں گے ابھی اس کے اندر پانی تھا اس کو میں نے کور کر کر رکھ دیا اور دوبارہ سے ہم کھول لیں گے جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ ہم ہلائیں گے ہلانے کے بعد اس کو ہم دم پر لگا دیں گے دم پر اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ لگائیں گے پانچ سے سات منٹ لگائیں گے کیونکہ چاول ہمارے جہنی کے اندر اچھے سے گل گئے تھے تو یہاں پر پانی ڈرائی ہو گیا اور آئل اوپر سائیڈوں پر آنے لگ گیا تھا تو اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دم پر لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ اچھلا بند کر دیں گے منٹی کی ہرڈی زیادہ دیٹا گرم رہتی ہے اسی میں چابل ہمارے ہو جائیں گے تو زبردست ہمارا جہنی پلاو مٹکا پلاو اس کو کہہ سکتے ہیں آپ تیار ہیں اور بہت زبردست ہا اس کا ٹیسٹ تھا ایک الگ سا آپ ضرور ٹرائی کرنا اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نئی ریسپی شیئر کروں گی آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ والے پلاو کیسا لگا ریسپی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی ایک نئی ویڈیو شیئر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ